کہانی ہے ایک ایسی باہمت بیٹی کی جو کہ اپنے بہن بھائیوں کے اچھے مستقبل کے لیے راجنپور سے لاہور آئی ایک نجی کمپنی میں گرافک ڈیزائنر کی نوکری بھی کی لیکن تنخواہ وقت پر نہ ملنے کی وجہ سے زندگی کے نشیب و فراز بھی دیکھے آج وہ اپنا فوڈ سٹال متعارف کروا چکی ہیں بڑا منفرد نام ہے چھپا روستم باقی کی کہانی انہیں کی زبانی پراؤڈ پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں پاکستان میں تو بڑا یونیک ہو گیا لیکن ہے 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 انڈیا کی لیکن ٹچ پاکستانی ہے اچھا اس میں کیا کیا انگریڈیانز ہوتے ہیں انگریڈیانز کے حوالے سے مطلب آپ سوسیز کی بات کریں کس حوالے سے بن ہوتا ہے بے بی بی بن ہوتا ہے آلو کی ٹکی ہوتی ہے چکن کی ٹکی ہوتی ہے اس میں اپنے وہ سپائسز ہوتے ہیں کچھ وہ ہوتے ہیں سوسیز ہوتی ہیں اچھا سوسیز جو ہے وہ آپ خود بناتی ہیں جی سر ہومیڈ ہومیڈ سوسیز ہوتی ہیں آپ کی اپنی جو ہے یہ ٹرڈیشنل ہیں جی بلکل ٹھیک ہے میں نے سنا کہ آپ گرافک ڈیزائنر کی جوب بھی کر چکی ہیں لیکن اس جوب کو چھوڑنے کا کوئی ریزن جوب اصل میں ان میں یہ تھا کہ پی ٹائم پہ نہیں دے رہے تھے تو جو چیز ٹائم پہ نہ ملے اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوتا نا ضرورت ہے ضرورت کے تحت آپ اس طرف آو نا ضرورت کے تحت انسان نکلتا ہے اور ضرورت ہی پوری نہ ہو تو میرا نہیں خیال کہ جوب وغیرہ پھر وہ آپ کو سروائف کرنا پڑتا ہے جوب کو لے کے یا کچھ اس طرح آپ کتنے مہن بھائی ہیں چار بھین ایک بھائی تو سارے ہی جوب کرتے ہیں یا سٹڈیز وغیرہ نہیں کوئی بھی جوب نہیں کرتا اکیلے آپ نے بزنس سٹارٹ کی ہے جی بلکل تو آپ کا مہن مقصد بہن بھائیوں کے لئے ہے بہن بھائیوں کے لئے بھی ہے اور خود کے لئے بھی ہے اور دیکھیں گھر کے حالات ایسے ہیں کہ خود نکلنا پڑ گیا ہے تو انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے حالات جو لوگ یہ سمجھ تھے کہ خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام نہیں کر سکتی آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہئے بلکل کر سکتی ہیں ایک دفعہ بائے نکلیں پھر دیکھیں کہ ان میں کتنا حیمت ہے اور تو میں زیادہ ہمت ہے جورت زیادہ ہے ہر چیز کو وہ ہنڈل بھی کر سکتی ہیں اور مردوں کے شانہ بشانہ بلکل کام کر سکتی ہیں آج کی جتنی بھی آپ لیڈیز دیکھ لیں ساری اس طرح ہی کام کر رہی ہیں مردوں کے شانہ بشانہ بشانہ ہی کام کر رہی ہیں بڑے بڑے برینڈ سے کھانا کھاتے ہیں KFC, Hardies, McDonald's سے کھانا کھاتے ہیں ہمیں چھوٹے چھوٹے فوڈ سٹال سے بھی کھانا کھانا چاہئے تاکہ ان لوگوں کا بھی روزگار چلے اور ہمارا فوڈ بھی پرموٹ ہو اسے کے ساتھ اپنے میں اس باہر رہا برانا کو دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے پراؤٹ پاکستان تب تک کیلئے آپ کا اور میرا اللہ حامی و ناصر